ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے ایران نے اسرائیل پر ہائپر سونک مسائل سے اسرائیلی ٹکانوں پر حملے کیے بھارتی سمیے کے مطابق کر رات خریب دس بجے اسرائیل کے آسمان سائرن کے آواز سے گونج اٹھے آسمان میں ایرانی مسائل نظر آنے لگے کیا کچھ ہوا پوری رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ایرانی مسائلوں کے حملے سے دہلاک تیل عبیب اسرائیل پر ایران کا فتح اٹیک میڈلیسٹ میں سب سے بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے منگلوار کی رات دس بجے کے قریب سیرن کی آواز سے اسرائیل گونج اٹھا تیل عبیب سمیت پورے اسرائیل میں ہائی الٹ خوشید کر دیا گیا اسرائیلی آرینڈ ڈوم الٹ ہو گئے امریکی وارشپ اٹیک بوٹ میں آ گئے کچھ ہی منٹوں میں وہ تصویر نظر آنے لگی جس کی آشنکہ سے دنیا کاف رہی تھی ایران نے اسرائیل پر مسائل حملہ کر دیا ایران نے ایک ساتھ پانچ سو زیادہ بلیشٹک مسائل ازرائیل پر تاگے ازرائیلی آسمان میں ایرانی مسائل کی تھمک کی تصویریں آنے لگی تباہی کی آشنکہ سے لوگ خوف میں آ گئے دیکھتے ہی دیکھتے تیل عبیب حیروش علم سے لے کر نیگیت تک ایرانی مسائلوں نے حملہ بول دیا 31 جولائی کو ہماس چیپ اسماعیل ہانیے کی ایران میں ہتیا کی بات سے ہی اس جنگ کی بادل منڈرہ رہے تھے لیکن ایران کی اور سے بیان باجی کے علاوہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا 27 ستمبر کو ایزرائیل نے ایران کے سب سے بڑے پروکسی ہزبولہ چیپ نصر اللہ کو بھی مار گی رہا نصر اللہ کا مارا جانا ایران کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا ایران نے ایزرائیل پر اس حملے کو ہانیے کا بدلہ بتایا ہے نصر اللہ کا بدلہ قرار دیا ہے ایران نے مسائل حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ایران نے اس حملے کو اپریشن تروش پرومیس دو رام دیا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایران نے ایک ساتھ پائلہ شٹک مسائل کی بڑی کھیپ ایزرائیل کی یورت آگی ایرانی مسائل کے حملے سے قریب آدھے گھنٹے تک ایزرائیل کے آسمان میں دیوالے جیسے تصویریں دکھائی دینے لگی ایران پر ایران بیلیسٹک مسائل کے علاوہ اپنے دو سب سے خطرناک مسائل ایماد اور فتح کا بھی استعمال کیا ہے ایماد ایک میڈیوم رینڈ بیلیسٹک مسائل ہے لیکن اس کا حملہ بہت ہی خاتک ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا حملہ فتح مسائل کا تھا فتح ایک ہائپرسونک مسائل ہے رادار کی پکڑ میں بھی نہیں آتی ہے قریب اٹھارہ ہجار کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے دشمن پر کہر برپاتی ہے دعوہ کیجاتا ہے کہ ایزرائیل یا ڈیفنس سسٹم سے فتح مسائل کو ٹریک تو کیجاتا سکتا ہے لیکن اسے روکنا مشکل ہے ایزرائیل کا دعوہ ہے ایرانی حملے میں اسے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن جو تصبیریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت درانے والی ہے ایران نے اس فہان، توریج، خورم آباد، دراد اور ارک شہر میں اپنے مشائل لانچنگ پیٹ سے ایزرائیل پر اس حملے کو انجام دیا ہے ایران نے ایزرائیل پر ابھی اور بھی بشن حملے کی چتاب نہیں دی ہے ایران کا دعوہ ہے کہ ابھی اس نے مشائل کے چھوٹی کھیپ سے یہ حملہ کیا ہے اگر ایزرائیل نے پلٹ وار کیا تو انجام اور بھی برا ہوگا ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں